سترہ سالہ نازیہ بشیر کراچی کے ایک مدرسے میں بچیوں کو قرآن حفظ کراتی تھی مدرسے کے مالک نے اس کو اغوا کر لیا اور اس کی بے حرمتی کی مستقل دھمکیوں کے باوجود نازیہ ایک سال سے اس کے خلاف زناب الجبر کا کیس لڑ رہی ہے مجھے کوئی ایسی جگہ پہ لے کے گئے جو مجھے نہیں معلوم کہاں لے کے گئے تھے اس کے بعد دوسرے دن اس نے مجھ سے سائن کروائے سائن کروا کہ یہ کہنے لگا کہ اب تمہارا تو کوئی کام نہیں ہے تمہارے گھر والے ظاہر ہیں میرے حوالے کریں گے کسی اور کو دے نہیں سکتے تم سائن کرو میں تمہیں واپس کر دوں گا پھر بارہ اکتوبر کو انہوں نے مجھے کہا چار بجے کے چھ بجے میں تمہارے بھائی کے حوالے کروں گا اگر تم لوگ نے کسی کو اطلاع دی پولیس میں اطلاع دی تو اس کیس میں خواتین کی حقوق کی ایک تنظیم نازیہ کی مدد کر رہی ہے میرے پاس اس طرح کی کیسز آتے ہیں تو اس میں حدود آرڈینس کے تحت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ تو ثابت ہو رہا ہے میڈیکل رپورٹ سے کی آفنس اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے لیکن اگر وہ جرم ثابت نہیں ہوتا تو جیسے وہ زافران بی بی کے ساتھ ہوا ہے اس طرح کہ ہر لڑکی زافران بی بی یا ہر عورت زافران بی بی بن جاتی ہے اس واقعے کے بعد نازیہ کے مامو نے کوئی انتقامی قدم اٹھانے کے بجائے اس کے باپ اور بھائیوں کو قانونی کاروائی کا مشفرہ دیا اگر وہ ہر لڑکی کو اس بات پر مجبور کر دے گی پولیس یا جوڈیشری کے آپ خود گئیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس ملک میں کوئی آدمی جو ہے ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے والا باقی نہیں رہے گا حدود آرڈینس میں دی ہوئی سزائیں چار قسم کے جرائم پر لاغو ہو سکتی ہیں چوری، شراب نوشی، خضف یا جھوٹی گواہی دینا اور زنا اور زنا بلجبر دو مختلف نویت کے جرگ ہونے کے باوجی ایک ہے قانون کے تحت ریجسٹر کیا جاتے ہیں ایک مظلوم اس کی ملزم بننے کا امکان ہو جاتے ہیں اس سے پہلے پاکستان پینل کورٹ کے تحت شادی کے باہر جنسی تعلقات رکھنا ایک جرم نہیں بلکہ ذاتی مسئلہ تھا جس کی شکایت صرف مرد کے خلاف کی جا سکتی تھی اور حکومت کا دخل نہیں تھا بہت کم مرد اس الزام میں گرفتار ہوئے انیس سو آناسی میں پاکستان کے تمام جیلوں میں صرف ستر عورتیں قید تھیں زنا آرڈیننس کے نافذ ہونے کے دس سال بعد یہ تعداد چھے ہزار تک پہنچ گئی میں اس چھوٹے سے کمرے میں آزاد بھی ہوں اور قید بھی ہوں جب سورج ٹوبنے لگتا ہے کمرے کی چھت سے گزرتا ہے اور مٹھی بھر کرنوں کے ذرے کھڑکی سے اندر آتے ہیں ایک رستہ سا بن جاتے ہیں آپ کے رات دن زنا کے کیسز ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں مقدمے خارج ہوتے ہیں کیا آج تک کوئی مرد کو آپ نے غزف میں ڈالا کوئی بھی نہیں جب سے حدود آرڈیننس نافذ ہوا ہے عورتیں اور وکیل اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں خواتین کے قومی کمیشن نے حکومت سے سفارش کی ہے کہ حدود آرڈیننس ختم کیا جائے بائیس سال سے اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا گیا جب نائنٹی سیون میں رپورٹ میں ریکیمنڈ ہوا تھا تو کم از کم اس وقت دیکھا جاتا کہ اس میں کیا خرابی ہیں ہم اسے دور کریں یعنی اس لیے کہ عورتیں فیکٹڈ ہیں اس سے اس لیے کسی کو کوئی پروائی نہیں ہے انیس سو ستاننے میں بھی جسٹس ناصر اسلم زاہد کی خیادت میں قومی کمیشن نے یہی سفارش کی تھی جسٹس ناصر اسلم زاہد ان دنوں سنٹرل جیل کراچی میں خواتین قیدیوں کی زمانتوں اور قانونی امداد کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں جب وہ ایک عورت پانچ روپے نہیں دے سکتی تو وہ ایک لاکھ یا پچاس زار یا پچیس زار کی شورٹی کہاں سے لائے گی ایک سال اس مسئلے پر غور کرنے کے بعد کمیٹی کے بیشتر ارکان اس نتیجے پر پہنچے کہ ان قوانین کو ختم کرنا چاہیے ایک ایک لفظ کو دکھا گیا یہ ایک ایک لفظ کے کیا معنی ہے اور ایک ایک چیز کو دکھا گیا کہ کیا یہ قرآن میں ہے دوسری چیز یہ کہ کیا جو انٹرپیٹیشن ہم لے رہے ہیں یا جو لیا گیا ہے اس قانون کی ڈرافٹ کرنے والے نے کیا وہ صحیح ہے لیکن دو ممبران نے یہ رائے دی کہ قانون کو ختم کرنے کے بجائے اس کی خامیوں کو دور کیا جانا چاہیے یہ حدود اپنی جگہ بالکل صحیح ہے لیکن اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صحیح طریق پر نہیں کیا گیا اور انتظامی خامیاں اس کے اندر ہیں لیکن کمیٹی کے زیادہ تر ممبران اس بات پر متفق ہیں کہ اس قانون میں خرابیاں صرف انتظامی ہی نہیں ہیں قانون صحیح ہو اس سے غلط استعمال ہو وہ تو ایک چیز ہے جو کہ دیپینڈ کرتی ہے ایڈنسٹریشن کے اوپر لیکن یہ قانون سرہ سر غلط ہے اس میں اس کی ڈرافٹنگ میں نقص ہے اس کے بنانے میں نقص ہے اور اس کے جس طریقے سے بنایا گیا وہ غلط ہے اور اس سے تو کبھی کسی طریقے سے انصاف نہیں آیا جا سکتا اگر واقعی حکومت چاہتی ہے تو پھر ریڈرافٹنگ ہو ایکوارڈنگ ٹو اسلامی انجنکشنز اور پھر اس کو سکولیٹ کیا جائے اور پھر اس کے بعد باقاعدہ پارلیمنٹ میں ڈیپیٹ ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ قانون تو ایسے آئے تھے کہ نہ سکولیٹ ہوئے تھے نہ اس میں ڈیپیٹ ہوئے یہ دو آرڈیننسز ہیں حدود آرڈیننسز کو 1989 میں اس وقت کے فوجی حکمران جنرل زیاو الحق نے نافذ کیا تھا مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب اسلام کا لیبل کسی چیز پر لگا لیا جاتا ہے تو پھر لوگ ڈر جاتے ہیں اور بولتے نہیں ان قوانین میں کچھ ایسی سزائیں شامل ہیں جن کی مذہبی حیثیت متنازع ہے جو تازیر اور حد کے کیسوں میں دی جا سکتی ہیں تازیر میں چند عورتوں کو کوڑے لگ چکے ہیں حد کے حوالے سے نشلے کورٹ سنگسار کی سزائیں سنا تو چکے ہیں لیکن اپیل میں اعلیٰ عدالتوں نے ہمیشہ ایسے فیصلوں کو مسترد کیا اس کا جو موٹیف تھا وہ پولیٹیکل تھا ریلیجیس میں انیس سو اکاسی میں حضور بخش کیس میں وفاقی شرعی عدالت نے سنگسار کی سزا کو غیر اسلامی قرار دیا جس پر دینی جماعتوں نے احتجاج کیا انیس سو تراسی میں ایک نئے بینچ نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا حدود آرڈننسز کے تحت ضروری ہے کہ حد کے کیسوں میں سزا کے لیے چار اچھے کردار کے مسلمان مرد گواہی دیں یا ملزم خود اقرار جرم کر لے خواتین اور اقلیتوں کی گواہی شامل نہیں کی گئی جبکہ ان پر حد کی سزا لاغو ہو سکتی ہے فرض کریں کسی عورتوں کے ہاسٹل میں واقعہ ہوتا ہے ڈکیتی لے لیں ریپ لے لیں کچھ بھی ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے اگر عورت کی گواہی نہیں ہے تو وہ جو ریپسٹ ہیں یا وہ جو ڈاکوں ہیں اس لئے کہ کوئی ان کا گواہ نہیں ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت کی گواہی نہیں ہوتی جبکہ حضرت عثمان کے قتل پر ایک عورت کی گواہی سے قاتل پکڑے گئے تھے پچھلی دو دہائیوں میں اس معاملے نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا ہے ومن کمیشن کی صفائشات کے بعد سرد اسیمبلی نے قرارداد منظور کی کہ یہ اسلام کے خلاف سازش کا ایک حصہ ہے دوسری طرف خواتین کی تنظیموں نے اسلام آباد اور کراچی میں ان خوانین کے خلاف اور ومن کمیشن کی صفائشات کے حق میں مظاہرے کیے سرحد اسیمبلی میں جو ایک بل حدود ایڈینس کی تحت منظور کیا گیا ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں غلط ہے کیونکہ یہ جو مظاہرہ ہم جس سلسلے میں کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو تحاپس دیا جائے کم سے کم جا کر کے دیکھیں جیلوں کے اندر ہماری عورتیں کس طرح سے مصیبت میں ہیں مگر ہزاروں عورتیں صرف قیت خانی میں ڈلی ہیں سزا نہیں مل سکی وہ بھی اسی لئے بچیں کہ چار شہادتیں نہیں تھی جیلوں میں ایسی خواتین ہیں جنہیں ان کے والدین کی شکایت پر گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی اس کے علاوہ طلاق کے بعد دوسری شادی کرنے والی خواتین کے خلاف ان کے پہلے شہر کی شکایت پر بھی کیس درج کیے گئے وہ لڑکیاں جن کو ریپ کیا جاتا ہے ان کو حدود آرڈینس کی تحت بن کر دیتے ہیں جو پروفیشنل ہیں وہ آتی ہیں جیل کے اندر بند ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ دلالا کے ان کو چھڑا کے لے جا ان لڑکیوں سے بھی میں ملی ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بھائی اور ہمارے باپ نے ہمیں مجبور کیا اور ہم پر جب پولیس کا چھاپا پڑا تو اس کے بعد ان کو زن آرڈینس کے تحت یعنی بند کر دیا گیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا علاج بہت پہلے ہونا چاہیے تھا صرف انتقامی جذبہ جسے کہنا چاہے کہ کبھی باپ نے بیٹی کے خلاف کر دیا یا کسی والدہ نے اپنی بیٹی کے خلاف کر دیا یا شوہر نے دس بارہ سال کی پریکس میں میں نے یہی جج کیا ہے کہ حدود آرڈینس کے کیسز میں تعداد بڑھتی جاری کم نہیں ہو رہی پچھلے سال زافران بی بی کے کیس میں وفاقی شرع عدالت نے یہ اصول قائم کیا کہ عورت کا حاملہ ہونا زنا کا ثبوت نہیں ہے ایسا ہی فیصلہ حال ہی میں نائجیریہ کے عدالت میں امینہ لوال کیس میں دیا یہ ایک بہت بڑی اچھی چیز ہوئی زافران بی بی والی کیس میں اور یہ ایک بڑی اچھی دیولپمنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا زافران بی بی کا جو کیس ہوا تھا اس سے پہلے کتنا پروٹس کیا تھا انجیوز نے اور کتنا اس میں میڈیا میں کتنی دفعہ آیا تھا تو یہ قسم کا نیشنل ایشو بن گیا تھا لیکن اس طرح کے ہزار کیسز ایسے ہوتے ہیں جو نیشنل ایشو نہیں بنتے حدود آرڈننسز کی مخالفت اور حمایت کرنے والے اپنے اپنے موقع پر قائم ہیں لیکن غیر جانتداری سے صورتحال کا تجزیہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ حدود آرڈننسز میں بہت ساری کمزوریاں ہیں یہی وجہ ہے کہ نیشنل کمیشن کی خصوصی کمیٹی نے ان پر نظر سانی کی سفارش کی ہے بینہ سرور جیو کراچی ماں میرے غم میں پاگل ماں یا پتھر چنتی رہتی ہے یا روٹی چکتی چڑیوں سے کچھ باتیں کرتی رہتی ہے وہ کہتی ہے جب یہ چڑیاں چونچوں میں سنگ سمولیں گی پنجوں میں پتھر بھر لیں گی پھر ایک توفہ آ جائے گا جس سے ہر منبر ہر منصف پارا پارا ہو جائے گا اور میری گواہی وہ دے گا جو سب کا حاکے میں آلہ ہے سب جس کی نظر میں یقصہ ہیں جو منصف عزت والا ہے موسیقی موسیقی